اسلام علیکم میرا نام قدس بھائی مارکٹ میں ایک نئی چین کے حوالے سے بڑی ہائپ ہے کچھ لوگ تو یہاں تک کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو چین ہے بی ٹی سی کی طرح جو کچھ سینٹ سے سٹارٹ ہوا اور چون سٹھ ہزار ویلیو تک گیا کچھ کی نظر میں تو شاید اتنے بڑے یہ پمپ آنے والے وقتوں میں مارے گی یہ چین ابھی لانچ نہیں ہویا لیکن مارکٹ میں اچھی خاصی اس کی ہائپ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلے چند دن جو ہے اس کے اوپر سپینڈ کی ہیں تو میں نے سوچا جو کچھ میں نے لرن کیا ہے وہ میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کروں تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پیڈ ویڈیو نہیں ہے تو چونکہ یہ پیڈ ویڈیو نہیں ہے تو اس کا یہ بھی قطن مطلب نہیں ہے کہ میں جو بھی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو آپ نے کوئی فائنانشل اڈوائیس لینا جس طرح میں ریسیٹس کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی اگر اس چین کے حوالے سے کہیں سے سنتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں لرن کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ لو تو اس کو صرف اور صرف آپ نے ایجوکیشن پرپرس کے لیے لینا تو اس ویڈیو کوشش کروں گا مخصر ویڈیو اس ویڈیو میں اس چین کا نام ہے آپ کو بتا دے تو بیرہ چین اس کا نام ہے بیرہ چین کیا ہے کیوں اس کی اتنی ہائپ ہے اس کی ٹوکانومکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ اس بلوگ چین کے اوپر کیا نئے کوئی پروجیکٹ لانچ ہو رہے ہیں وہ کچھ انفرمیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کا مستقبل کیا ہے اس کو سارے سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میری آپ نے اس کو کوئی فائنانشل اڈوائیس نہیں لینا میں بھی جب سے اس کی ہائپ کے بارے میں میں نے دیکھا تو میں نے بھی مختلف آرٹیکلز پڑے ٹویٹر میں مختلف جو ایکسپرٹس ہیں ان کے تھریڈ پڑے تو کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ ایکچولی چین ہے کیا سب سے پہلا سوال بیرہ چین کیا ہے بیرہ چین میرے دوستو بھائیو ایک بلوگ چین ہے ای وی ایم کمپیٹیبل بلوگ چین ای وی ایم کمپیٹیبل بلوگ چین کا کیا مطلب ہوتا ہے مارکٹ کی جو سب سے بڑی سمارٹ کانٹریک بیس بلوگ چین یعنی ایتھیریم ہے اس کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی بنانے کے لیے ایک ای وی ایم یعنی ایتھیریم ورچول مشین ہر وہ بلوگ چین جو آپ نے آپ کو ای وی ایم کمپیٹیبل کہتی ہے دوسرے لفظوں میں وہ بلوگ چین ایتھیریم کی بلوگ چین کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتی ہے وہ انفرمیشن وہ ویلیو ایک چین سے دوسرے چین میں بریجز بنا کے وہ کر سکتی ہے تو بیرہ چین بھی ایک ای وی ایم کمپیٹیبل بلوگ چین لانچ ہوگی اچھا دوسرا یہ کاسموس کی جو ایس ڈی کی ہے ساٹوے ڈویلمنٹ کٹ اس کو یوز کرتے ہوئے اور ٹینڈر منٹ مڈیول کو بیس بناتے ہوئے یہ بلوگ چین جو ہے وہ ڈویلپ کی جا رہی ہے ابھی یہ ڈویلپ نہیں ہوئی ہے لیکن جو ہائپ ہے اس سے مطلق میں نے آپ کو اقع کرنا تھا تو ابھی تک آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ سپیسیفک پرپس کے لیے کہ یہ جو ڈی فائپ جو ایشیوز ہیں ان ایشیوز کو ریزالف کرنے کے لیے یہ بلوگ چین آپ مارکٹ میں ایشیوز کیا ہیں اچھا کویسن میں ریزین میں آئے دیکھیں اس وقت جو ای وی ایم کمپیٹیبل مارکٹ میں چین ہے زیادہ تر آپ کو وہ کاپی پیسٹ ہی نظر آتا ہے چونکہ یہ آپ کو پتا بلوگ چین ٹیکنالوجی ہے ایک اپن سورس سارٹ ویر ہوتا ہے کوئی بھی بندہ اپن سورس سارٹ ویر کو اٹھاتا ہے اس میں اپنی جو فیلوسفی ہے وہ اس میں ڈالتا ہے اور وہ ڈال کے تو جناب اپنی چین نہیں لانچ کر دیتا ہے اس میں ایک مسئلہ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سٹارٹ میں جب وہ بلوگ چین سٹارٹ کرتے ہیں تو وینچر کیپٹلیس جو ہیں سرمایہ دار جو لوگ ہیں اس چین کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے چین ڈویلپ ہوتی ہے وہ سرمایہ دار لوگ جو ہیں اپنا کئی گنا پرافٹ کما کے مارکٹ سے نکل جاتے ہیں تو پیچھے جو یوزر ہیں وہ بچارے مہنگے ٹوکن خرید کے پاس جاتے ہیں ان کا تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ڈیفرنٹ لگا ہے ایک تو ان کا کنسنسس میکنیزم ہے یہ بھی پروف آف ورک لیکن یہ پروف آف لیکوڈیٹی ہے بلکل ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جس کی وجہ سے شاید ان کے چین کے حوالے سے مارکٹ میں ہائپ ہیں بلکل ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے تین ان کے ٹوکنز ہیں وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسری جو چیز جس کی وجہ سے یہ اتنی ہائپ ہے وہ ان کا جو کنسنسس موڈل ہے پروف آف لیکوڈیٹی جس کے بارے میں میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا تو یہ اس پرابلم کو سال کرنے کے لیے یہ چین مارکٹ میں لائے گی تو مین جو چیز ہے وہ ان کا کنسنسس میکنزم ہے تو ابھی یہ پروف آف لیکوڈیٹی میکنزم کا کیا مطلب ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی نارملی پروف آف سٹیک جو بلکچینز ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ اس بلکچینز کے ٹوکن لیتے ہیں اس کو سٹیک کرتے ہیں جب آپ سٹیک کرتے ہیں تو آپ ایکچولی اس نیٹورک کو سپورٹ کرتے ہیں سیکیور کرتے ہیں تو بدلے میں وہ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے اسی بلکچین کا ٹوکن یہ جو بیرہ چین ہے اس میں سسٹم بلکل ڈیفرین ہے اس میں آپ کے پاس بے شک بیٹی سی ہے آپ کے پاس ایتھیریم ہے آپ کے پاس کاسموس ہے ایون آپ کے پاس سٹیبل پوائن ہے کوئی بھی یو ایس ڈی ٹی یو ایس ڈی سی اس طرح کے بے شمار یوں سمجھ لیں کہ مارکٹ کے جو ٹاپ جو ٹوکنز ہیں بلو چی پروجیکٹس ہیں آپ نے کوئی بھی اگر لانگ ٹام آپ نے پاس سیو رکھا ہوا ہے تو آپ وہ ٹوکن ان کی بلکچین میں سٹیک کریں گے تو آپ ان کے سٹیکر بن جائیں گے آپ کو ان کے ٹوکن لے کے سٹیکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے جو آلیڈی ٹوکنز ہیں ان ٹوکن کو آپ یہاں پہ سٹیک کر سکتا ہے آنے والے وقتوں میں سٹارٹ میں مجھے لگ رہا ہے جب یہ سٹارٹ کریں گے تو جو ٹاپ کرپٹو بلوکچینز ہیں جیسے بٹکوین ایتھریم ہے اس طرح کی کاسموس ہیں چونکہ کاسموس کے اوپر بلڈ کر رہے ہیں تو آنے والے وقتوں میں سٹیکنگ کی اپشن دیں گے پھر اسی طرح جو ٹاپ سٹیبل کوئنز ہیں ان کی سٹیکنگ کی آپشن دیں گے آہستہ آہستہ یہ اپنے جو لیکوڈیٹی ہے اس کو وائیڈن کرتے جائیں گے دیگر مارکیٹ کی بلوکچینز کے ساتھ تو یہ بڑا یونیک آئیڈی ہے کہ بھائی جو لونگ ٹرم انویسٹرز ہیں ان کو آپ انوائیڈ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ٹوکنز کو آپ نے ہول کرنے ہیں آپ ہمارے سسٹر ہمارے نیٹورک کو سیکیور کریں بدلے میں ہم آپ کو بیرہ چین کے ٹوکن دیں گے اب بیرہ چین کے تین ٹوکنز ہیں جو ٹوکانومکس کی بات کر رہا تھا چونکہ ابھی ان کے ٹوکن لانچ ہوئے نہیں اس حوالے سے میں نے بڑا دوننے کی کوشش کیا ہے کوئی بھی انفرمیشن ٹوکانومکس کے حوالے سے پبلک نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں تک انفرمیشن ہے کہ ان کے تین ٹوکن لانچ ہونے ہیں ایک ان کا گورننس ٹوکن ہوگا میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھا بھی دیتا ہوں ایک بی جی ٹی ان کا بیرہ چین کا اپنا گورننس ٹوکن ہوگا دوسرا ان کا گیس فیس کے لیے چونکہ یہ بھی بلوک چین ہے اس کے اوپر دیگر پروٹوکولز ٹوکن لانچ ہونے ہیں تو ان سارے ٹوکن کی ایکٹیوٹی جو اون چین ایکٹیوٹی ہے اس کے لیے گیس فیس چاہیے ہوگی تو گیس فیس کے لیے انہوں نے اپنا بیرہ ٹوکن رکھا ہے اور تیسرا یہ اپنا سٹیبل پوائنٹ بھی لانچ کر رہے ہیں یہ تین ٹوکن لانچ ہوں گے اس میں سے جو گورننس ٹوکن ہے یہ نان ٹرانسفیربل ٹوکن ہے یعنی اس کی میرا خیال ہے کو ٹریڈنگ روڈنگ وغیرہ کی آپشن نہیں ہوگی باقی گیس فیس تو آل ایڈی آپ کو پتا ہے ہنی یہ ان کا ایک طرح کا اوور کولیکٹرائز میرا خیال ہے 150% فار اگر یہ ایک لاکھ ٹوکن مارکٹ میں سرکولیٹ کرتے ہیں تو پیچھے ڈیڑھ لاکھ کی لیکوڈیٹی ہوگی تو اس طرح کا اوور کولیکٹرائز یہ سٹیبل کوئن جو ہے وہ لانچ کریں گے اچھا ٹوکانومکس کے حوالے سے اب یہ ٹوکن آپ لے کیسے سکتے ہیں بدلے میں آپ جب لیکوڈیٹی اپنے ٹوکن جو ہے لیکوڈیٹی پول میں پھینکیں گے تو بدلے میں آپ کو یہ ریوارڈ کے طور پر اپنا بیرا ٹوکن دیں گے یعنی جب آپ لیکوڈیٹی پروائیڈ کریں گے آپ کو بیرا ٹوکن ملے گا جب آپ کو بیرا ٹوکن ملے گا جو کہ گیس فیس کے لیے ہے جو کہ جس کی ٹریڈنگ پاسیبل ہوگی جس کی پرائیس اوپر نیچے ہوگی جس کو ہول کر کے آپ کو بیرا ٹوکن ہو سکتا ہے تو وہ آپ جب لیکوڈیٹی پروائیڈ کریں گے آپ کو یہ بیرا ٹوکن ملے گا پھر آپ اس بیرا ٹوکن کو دوبارہ سٹیکنگ کریں گے جب آپ سٹیکنگ کریں گے بیرا ٹوکن کو تو پھر بدلے میں آپ کو یہ اپنا گوورننس ٹوکن دیں گے یہ گوورننس ٹوکن آپ ان کی بلوکچین کے آنے والے وقتوں میں جو ڈسیئن میکنگ ہوگی چونکہ یہ ڈی سنٹرلائز نیٹورک ہے تو جس کے پاس یہ گوورننس ٹوکن ہوگا اور یہ مجھے ہائیلی بیلیویبل لگے گا لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ایسی بلوکچین نہیں ہے جو سٹارٹ میں ہونے سے پہلے ون بلین ٹوکن جو ہے وہ مارکٹ میں سرکولیٹ کر رہے نا 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 یہ جنون جو منٹنگ ہے ٹوکنز کی جنون جو منٹنگ کا پروسس ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ان کے نیٹورک میں پارٹسپیٹ کرنا ہے آپ کی پارٹسپیشن کے بدلے میں نئے ٹوکن منٹ ہوں گے اور وہ سرکولیٹ ہوں گے تو سب سے پہلا طریقہ آپ نے لیکوڈیٹی پروائیڈ کرنی ہے بدلے میں آپ کو بیرہ ٹوکن ملیں گے اس بیرہ ٹوکن کی آپ نے سٹیکنگ کرنی ہے جب آپ سٹیکنگ کریں گے تو بدلے میں آپ کو گورننس ٹوکن اور ساتھ ہنی ٹوکن بھی آپ کو ملے گا یہ جو سٹیبل کوئن ہے اب جب آپ نے لیکوڈیٹی پروائیڈ کر دی وہ لیکوڈیٹی ان کے مختلف قسم کے والٹس ہیں جہاں پہ فنڈ سیو ہوں گے یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیرہ چین کا یہ سارا پلیٹ فارم ہے فار ایسیمپل آپ سٹیک کرتے ہیں ایتھیریم آپ بی ٹی سی آپ کرتے ہیں بیرہ ٹوکن جو آپ کو ملتا ہے تو بیرہ ٹوکن کریں گے تو آپ کو ان کا گورننس ٹوکن ملے گا اور بدلے میں یہ جو دوسرے ڈیجیٹل ٹوکن آپ کریں گے سٹیک جس میں سٹیبل کوئن بھی ہو سکتا ہے بی ٹی سی وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں آپ کو بیرہ ٹوکن ملے گا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ جو یہ جو بیرہ چین کی منجمنٹ ہے یہ جتنے قسم کے ٹوکن ہوئیں گے اتنے قسم کے فرگمنٹ پولز بنائیں گے لیکویڈیٹی کے فار ایسی یوزرز جو صرف بی ٹی سی سٹیک کر رہے ہیں تو بی ٹی سی کا الگ سے لیکویڈیٹی پول ہوگا ایتھیریم کا الگ سے ہوگا سٹیبل کوئنس کا الگ ہوگا بیرہ کا الگ ہوگا اس کا بہت فائدہ ہے اس طرح جو لیکویڈیٹی ہے وہ ڈیپ لیکویڈیٹی ہوگی اور دوسرا ہر جو پول ہوگا ہر ٹوکن کا پول اس کا ویٹ الگ ہوگا فائر ازیمپل اگر آپ بی ٹی سی یہاں سٹیک کرتے ہیں تو ممکنہ بی ٹی سی کے سٹیک پہ آپ کو زیادہ بیرہ ٹوکن ملے اور اس کی بجائے اگر آپ کاسموس کرتے ہیں تو ممکن ہے کم ہو یا یہ بھی ممکنہ کہ بیرہ کی جو مینی مینڈ ہے وہ آپ کو کہے کہ کاسموس اگر آپ اس کا آئٹم ٹوکن آپ سٹیک کرتے ہیں تو ہم آپ کو زیادہ ٹوکن دیں گے مطلب یہ بات میں آنے والے وقتوں میں یہ ساری چیزیں کلیر ہوگی لیکن مقصر یہ کہ جب آپ لیکوڈیٹی پول پروائیڈ کرتے ہیں تو اس میں وہ مختلف قسم کی آپ لیکوڈیٹی کو لے کے مختلف قسم کے پول بنائیں گے اس کے بعد اپنے ایکانومی کو کیسے سٹرونگ کریں آگے انہوں نے اپنی بلوکچین کے اوپر نیٹی مارکٹ میں مجھے ایسا شاید ہی ایسا لیئر ون بلوکچین نظر آرہ جس کا اپنا ڈیکس ہو تی سنٹرلائز ایکش چینج تاکہ اس کی بلوکچین کے اوپر لانچ ہونے نئے ٹوکن کی جو سواپنگ ہے وہ اس کے اپنے نیٹی دیکس کے اوپر ہو تو ایسا کوئی مجھے بلوکچین لیئر ون نے نظر آرہ جس کی اپنی ڈیکس ہو اور اپنا اس کا پرپیچول ٹریڈنگ پلین فارم بھی ہو دوسرا پرپیچول فیچر ٹریڈنگ سپار ٹریڈنگ کرنا چاہے آرڈر بوک کے ذریعے لیمٹ آرڈر لگا کے دونوں آپشن جو ہیں مجھے میرے نالج میں تو نہیں ہے جتنا میرا محدود سا نالج ہے لیکن یہ وہ چیزیں آفر کرو آرہے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ جتنے یوزر جو ان کے نیٹ ورک کو سیکیور کرنے پاس اس دیکس کا نام انہوں نے رکھ ہے کر سواپ کہا یہ جا رہا بھی کنفرم نہیں ہے یہ کر سواپ ان کا اپنا نیٹیف دیکس ہوگا جتنے لیکوڈیٹی پول ہوں گے ان لیکوڈیٹی پول کے ساتھ یہ آفر کروائیں گے انویسٹر کو بھائی آپ ان کا جو اپنا سٹیبل کوئن ہے ہنی اس کے ساتھ پیر بنا کے آپ لیکوڈیٹی پروائیڈ کریں اور ہنی ٹوکن آپ کیسے لے سکتے ہیں ایک تو جتنی اون چین ایکٹیوٹی ہوگی جتنی آپ نے لیکوڈیٹی پروائیڈ کی ہوگی اس کے بدلے آپ کو بیرہ ٹوکن بھی ملے گے دوسرا اگر آپ چاہیں تو آپ الگ سے اپنا کوئی بھی کرپٹو پروجیک کولیکٹر راکھ اس کے بدلے میں جو ہنی ٹوکن ہے وہ منٹ کر سکتے ہیں فار اگر میرے پاس بی ٹی سی ہے ایتھی ریم ہے یو ایٹی ہے وہ یہاں میں کولیٹر رائز راکھ تو بدلے میں ادھار لے سکتا ہوں ہنی ٹوکن پھر اس ہنی ٹوکن کے پیر بنا کے میں لیکویڈیٹی پروائیڈ کروں گا ان کے ڈیکس کے اوپر اور وہاں سے میں مزید جو ارنی کروں گا تو اس طرح کا سارا بزنس موڈل ہے جس کی مارکیٹ میں بہت ہائپ ہے فیچر اس کا کیا ہے وہ میں آگے جا کر ڈسکس کرتا ہوں لیکن دھولہ سائی سوالے سے انفرمیشن ہے کہ کون کون سے پروڈجک ان کی بلوک شین کے پروٹوکوز ان کی بیرہ چین کے اوپر لانچ ہوں گے تو اگر لانچ ہوں گے تو اکٹیوٹی بڑھے گی تو اب اس کے فیچر کے بارے میں کیا میری رائے ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی یہ چین لانچ نہیں ہوئی ہے تو اچھا خاصہ اس نے مارکیٹ سے اٹینشن کیچ کی اور ڈسکورٹ پہ بھی ان کے ایکٹیو ہے آپ نے جب یہ لانچ ہوگی اس کی انفرمیشن لینے کے لیے سب سے پہلے ان کے چینل کو جائن کریں دوسرا ٹویٹر پہ ان کو فالو کریں جیسے ہی اپنا لائٹ پیپر وغیرہ ایشو کریں گے وہ ایشو کریں گے اپنی ساری بزنس فیلوسفی ریسائٹ کریں گے اس کے بعد پتا چلے گا کہ کمیونٹی اس کو کیسا ویلکم کرتی ہے تو یہ وہ میرے دوست و بھائیو ٹائم ہوگا جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ یہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں میری نظر میں یہ جو کسی کا کلیم کرنا I don't think so let's see جو بھی ہوگا اس حوالے سے میں آپ کو لازمی اپ ڈیٹ کروں گا جیسے میں نے کوئی پیڈ ویڈیو نہیں ہے جو میں نے لن کی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جیسے اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آئی کہ آپ لوگوں کو میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں اور مجھے کرنی چاہیے یا نہیں میں جب انویسمنٹ کروں گا اس کے اوپر تو میں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ بھی اس کے بعد اپنا دیو ڈیلیجنس کرنے کے بعد رس منجمنٹ کے ساتھ آپ انویسمنٹ کر سکے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تاکہ لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ